الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبیش اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت العیتکہ سرکار نامدار مدینہ کے ساتھ دار رسولوں کے سردار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے تم اپنی مدلسوں کو مستر درود پر کر آرابتہ کرو کیونکہ تمہارا درود پرنا و روز کی عمل تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد و علیہ آلہ و صحبہ و بارکہ و صلو میٹے میٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چنل کے ناظرین مدنی چنل کے سلسلے قبول اسلام کے واقعات میں آپ کو ایک بار پھر مرحبا کہتے ہیں مدنی چنل کے سلسلے میں ہم اسلام میں داخل ہونے والی حسیوں کے واقعات کا تذکرہ کر کے اسلام کیسے پھیلا اس کونسٹ کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان واقعات کو سننے پڑھنے سے مطالعہ کرنے سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اسلام سنوار کے زور سے نہیں پھیلا اسلام جبر سے نہیں پھیلایا گیا لوگوں کو سعلیمہ زبردستی نہیں پڑھایا گیا لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ مسلمان نہیں پڑھایا گیا ان کے سامنے لبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کردار رکھا اپنے حسن اخلاق ان کے سامنے رکھے اسلام کا حسن ان کے سامنے آیا اسلام کی حقانیت ان کے دلوں میں بھر کرتی چلی گئی اور یوں اسلام کے دشمن بھی اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں حاج ایک اور خوش نصیب کے اسلام قبولیت کا تذکرہ یہاں پر کر کے ہم اس سے کچھ مدنی پھول لینے کی کوشش کرتے ہیں وہ نفوسِ قدسیہ جنہوں نے دعوتِ اسلامیہ کو عبتدہ میں ہی قبول کیا اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا مردانگی سے مقابلہ کیا ان میں حضرتِ عبو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہوں کا نام سلِ پہرِس ہے آپ کا نام جندب بن جنادہ تھا یہ بنی غفار قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے سبیئةً شرک سے دل برداستہ تھے انہیں اپنے قبیلے میں اطلاع ملی کہ مکہ تل مکرمہ میں ایک شخص ظاہر ہوئے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر محبوظ فرمایا ہے حضرتِ عبو ذر نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم مکہ شریف جا کر اس شخص سے ملاقات کرو اور اس کی دعوت کے بارے میں معلومات حاصل کرو اور واپس آ کر مجھے بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے ان کے بھائی اونیس مکہ میں چند روز وہاں قیام کیا جب واپس آئے تو عبو ذر نے ان سے پوچھا سناو کیا دیکھ کر آئے اب اونیس نے جو جواب دیا جو دیکھا انہیں بیان کر دیا حضرتِ عبو ذر کے بھائی نے جو دیکھا انہیں بیان کیا کہنے لگے میں نے شخص کو دیکھا ہے جو نیکی کا حکم دیکھا ہے اور برائی سے بنا کرتا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی رہنمائی کے لیے انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے وہ اچھے اخلاق کو اپنانے کی تلقین کرتے ہیں حضرتِ عبو ذر کے بھائی نے افضل کیا کیا ان کو تحقیق کے لیے بیجا کہ وہ جنہوں نے اعلانِ نبوت کیا ہے ان کو دیکھو وہ کیا کرتے ہیں کیا ہے کیا معاملہ ہے انہوں نے جو افضل کیا جو نور کیا جو دیکھا کہ میں نے ان کی زیارت کی جو نیکی کی دعویٰ دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں وہ مخلوق کی رہنمائی کے لیے آئے اور حضرتِ اخلاق اچھے اخلاق اپنانے کی تلقین کرتے ہیں عبو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے پوچھا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو انیس نے بتایا وہاں کے کئی لوگ انہیں شاعر کہہ رہے ہیں کاہن ساحر یعنی جادوگر کہتے ہیں لیکن اب انیس کی پابزرویشن سب وہاں کے لوگ ان کو کاہل سائر سائر کہتے لیکن خدا کی قسم ہو سکتے ہیں لوگ جھوٹے ہیں انہیں اس کو کیا ہوا تھا کہ کس نے ان کو جبر کیا تھا کہ تمہیں یہ تمہیں جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دینیے جا کے کس نے ان کو مجمور کیا تھا کس نے ان کو پابان کیا تھا کہ تمہیں یہ سٹیٹمنٹ دینیے جا کے حقانیت تھی اسلام کی حقانیت تھی مصطفیٰ کی نمت کی سکتائی تھی مصطفیٰ کے جیوہ چہرے مبارک کی مورانیت کی جس پر انہوں باتنے بھائی ابن ذر کے سامنے آ کر قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں خدا کی قسم جو لوگ ان کو جھوٹا صاحب قائم صاحب کہہ رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں اور مصطفیٰ کردے ہیں سبحان اللہ حبوظر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی سے کہا میرے اہل وعیان اور میرے کاروبار کو تم دیکھنا میں خود جا کر ان کی زیارت کرنا چاہتا میں جاتا ہوں ان کو دیکھتا انہیں اس نے ہم ہی بھر لی اور ساتھ یہ اپنے بھائی کو نصیحت کی کہ مکہ کے ان لوگوں سے خبردار اور محسات رہنا اب حضرت حبوظر غفاری نے اپنا واقعہ جو بیان کیا احادیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے صحیح بخاری شریف میں بھی ان کے اسلام قبولیت کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا اب ان احادیث کا خلاصہ کچھ یوں ہے حضرت حبوظر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک توشہ دان میں کھانے کا سامان رکھا ہاتھ میں اساتھ ہاما اور مکہ تل مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا ساری مطافت تعدل تہہ کر کے مکہ پہنچا وہاں نام میری جان نہ پہتا ہے میں نے سیدھا حرم شریف پر روح کیا میں اس شخص کو نہیں جانتا تھا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور جن کی زیارت کا شوق مجھے یہاں کھینٹ لیا تھا کسی سے میں ان کے بارے میں پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ کہیں کسی مشکل میں نہ پھنچ جاؤں کہ میرے بھائی انیس نے کہا تھا کہ مکہ کے لوگوں سے محتاط رہنا اب جانتا بھی نہیں ہوں پوچھنا بھی نہیں چاہتا اب فرماسے کہ رات ہو گئی میں ایک جگہ پر لیٹ گیا مجھے سب سے پہلے جو ملے وہ مولا کائنات مولا مشکل کشا حالی المرتضاء شہرِ خدا کررم اللہ تعالی و جہاو کریم حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضاء نے مجھے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ مسافر ہے میرا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں اس لئے میں حرم میں لیٹ گیا ہوں آپ نے مجھے اشارہ کیا اور اپنے پیچھے پیچھے بلا لیا سنانچہ میں آپ کے پیچھے جل پڑا ہوں نہ میں نے ان سے کچھ پوچھا نہ انہوں نے مجھے کچھ پوچھا آپ نے پھر گھر مجھے رات حیرہ لیا مسافر دیکھا جان پہچان کوئی نہیں مسافر دیکھا یہ مشکل کشا ہی نہیں تو کیا ہے مسافر دیکھا جس نے مانگا بھی کچھ نہیں فراتہ ہے فقیروں میں انہیں پیار کچھ ہے تھا خود بھیگ دے اور خود کہے منتوڑا گنا یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دڑانے کی سان ہے حضرت موزر کی پاری فرماتے رات انہوں نے اپنے گھر ٹھہرایا صبح ہوئی میں اپنا توشہ دان اٹھا کر پھر حرم میں آ گیا چارہ دن بیٹھا رہا زن کی زیارت کے لیے آیا تھا دوسرے دن بھی زیارت نہ ہوئی شام وہی تو چادر بچھا کر لیٹ گیا پھر مولا مشکل کشا آ گیا مجھے کل کی طرح پھر بے خانمہ دیکھ کر اپنے ساتھ میں گئے ساتھ پر سکوت تاری رہا نہ انہوں نے مجھے کچھ پوچھا نہ میں نے اپنے بارے میں کچھ کچھ بتایا دوسرے رات بھی گزر گئے صبح ہو جالہ ہوا تو میں اپنا سمان اٹھا کر پھر حرم میں آ گیا تیسرے شام بھی اسی طرح جب شام پھیلی اور میں فرش حرم پر حرام کرنے کی غرض سے لیٹنے کی تیاری کرنے لگا تو حضرت علی المرتضاء کرم اللہ تعالی و عجل کریم آتے میں دکھائی دیئے میرے پاک آیا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا جب ہم منزل پر پہنچے تو میں نے جب ان کے ہاں قدم رکھا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئے ہو میں نے عرض کی اگر آپ کختہ وعدہ کریں کہ میرا راز پاس نہیں کریں گے تو میں بتا دوں اور میری رہبری کریں تو میں اپنی آمد کا مقصد بیان کر دوں آپ نے مجھے رازداری کا یقین دلایا تو میں نے سارا مادرہ کیسے سنایا میری بات سن کر آپ نے فرمایا بے شک اگر حضرت علی المرتضاء فرماتے ہیں میں نے بتایا کہ میں آیا ہوں اس شہرے کی زیارت کرنے جس کو دیکھ کر میرا بھائی جا کر کچھ میں اٹھا رہا ہے کہ وہ سچا دے رہا ہے میں آیا ہوں اس رخ مصطفیٰ کی زیارت کرنے کہ جن کو دیکھ کر دن تمہاری میں کہا ہے کہ یہ سچے ہیں حضرت مولا مشکل کشاہ نے میری باتیں سنی کہ میں نے کہا کہ میں ان کی زیارت کرنے آیا ہوں ان سے ملنے آیا ہوں مولا مشکل کشاہ نے فرمایا بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہے میں صبح تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا اب بھی یہاں کوئی زبردستی نہیں ہے فرما وہ اللہ کے سچے رسول ہیں میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا صبح ہوئی تو حتم وعدہ آپ مجھے ساپ لے جا کر چل پڑے آپ نے فرمایا جب کوئی خطرہ محسوس کروں گا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا آپ سمجھ جانا خطرہ ہے ونہ اتمنان سے میرے پیچھے چلتے آنا کیسے حالات تھے اسلام کو دمانے کے لیے کتنا جبر تھا وہ طرح چیزیں یہ ساری اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سلوار چلی ہے اسلام پھیلانے کے لیے سلوار نہیں اٹھائی گئی اسلام کو روکنے کے لیے سلوار اٹھائی کفارنے مکہ کے لوگ ان کو روکتے اسلام سلوار سے پھیلانے سلوار سے روکنے کے لیے ان کو اٹھائی گئی ہے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں مولا مشروع کشاہ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا سراتہ آپ کی معیت میں نہ سرور کائنات صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے چل گئے ہاں دے لارے لگ گئے ہاں میری چھولی پھول رہے ہیں پیچھے کن کے چلے بھجک سکتے ہی نہیں تھے بہت سکتے ہی نہیں تھے پیچھے کن کے چلے انا مدینہ العلم والی ان باب ہوگا شہر علم کے دروازہ کے پیچھے چلے اور پھر بھجک جائے انپوسیلر اللہ کے معروف صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے میں نے ارد کی مجھے بتائیے کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں اسلام کیا ہے مجھے بتائیے پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کا آغاز کیا تیرے آگے یوں ہے زبے لکے فسہا عرب کے بڑے پڑے کوئی جانے موں میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے وہ فتیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت پیشتی دعوت عطا فرمائی اسلام مجھا پیغام بیان کرمایا اور سب مجھے فرماتے ہیں کہ اسلام کی حقیقت سے مجھے جب سلسل اللہ علیہ وسلم بیان کرما رہے تھے آپ کی ایک ایک بات میرے دل میں ہوتا تھی چلی ہے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان مکمل ہوا آپ کی گفتگو مکمل ہوئی تو میرا بخت سے خفتہ بیدار ہو چکا تھا میرے تاریخ دل میں ایمان کی نورانی شمع سے جمدانے لگی شکوک و صبحات کا طاقہ ربار کھٹ گیا اسی وقت حقشی لگا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے ہدایت بخت پر میں نے اسلام کی بے عید پر لی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ربی اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں موجود تھے انہوں نے درخواست کی کہ سرکار اپنے جان بسار غلاموں سمیت آج رات میرے ہاں تشریف لائیں اور کھانے کی دعوت قبول پرما رہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشق صادر کی دعوت کو قبول پرمایا رات سے کھانا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ذرگی فاری اور دیگر احباب نے کاشانہ صدیقی میں تناول فرمایا حضرت ابو ذرگی فاری کہتے ہیں میں نے زندگی میں تہلی بار تائز کے ضبیب یعنی کشک میوہ کھانے کا لطب بھی وہاں حاصل کیا حضرت ابو ذرگی فاری فرماتے ہیں مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کیا دو خصوصی نصیحتوں کے ساتھ وہ کیا تھی آئیے یہ بھی سنیے ہاں فرماتے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں پر ان سے بیعت لی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے نیز و حق بات کہیں گے کہ وہ اتنی کروی ہو ایک روایت میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی کہ وہ یہاں مکہ میں بھی اپنے ابھی اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرے اور اپنے قبیلے میں واقع سلے جائیں اور اسلام کی دعوت دیں جب ہمارے فتح یاب ہونے کی تمہیں اطلاع ملے گی تو پھر آ جانا آپ نے ارد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مغرورت فرمایا ہے میں تو مشرقین کے مجمع میں جا کر اپنے ایمان لانے کا اعلان کروں گا اب جذبہ تھا جو سے ایمانی تھا حقہ آپ اجازت عطا فرمائیں میں اپنا اسلام ظاہر کروں ان کو بتاؤں کہ لوگوں تم غلط کہہ رہے ہو آ جاؤ اسلام میں آ جاؤ اسلام ہی رہی نہیں ہے جو اس لطف نجاب کا جس پر دار و مدار ہے نجاب کا دار و مدار اسلام کی جو ہے وہ تعلیمات میں ہیں چنانچہ ایک روزہ پریش کے قبائل حرم شریفی اپنی اپنی مجلسیں جمع کر بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابودر آئے اور پورے زور کے ساتھ اعلان کر دیا حضرت ابودر کہتے ہیں قریش نے یہ سنا بھڑک اٹھے مجھ پر حلہ بول دیا جو چیز کسی کے ہاتھ میں آئی لکڑی دھیلا ہڈی پتھر اس سے مجھے مارنے لگے جو چیز اس کے ہاتھ میں لکڑی پتھر ہڈی دھیلا جو چیز اس کے ہاتھ میں آئی مجھے مارنے لگے یہاں تک اتنا مارا کہ میں رشت کھا کے گل گیا کتنے میں حضرت ابودر آگئے وہ بھی اطلاع نہیں لائے تھے انہوں نے مجھے دھو کر دیکھا تو پہچان لیا اور ان لوگوں کو جھڑکتے مطابق تو یہ کیا کردے ہو کہ قبیلہ یہ بفار کا آدمی ہے جسے مار مار کر تم نے ادموع کر دیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے تجارتی کافلوں کا راستہ ان کے علاقے سے گزرتا ہے کہ تمہارے تجارتی کافلے وہاں سے گزرتے ہیں تمہاری ٹریڈنگ کا وہ راستہ ہے تم لوگ اس مندے کو مالے بڑھو گفار قبیلے چاہیے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا جب مجھے ہوش آیا آپ فرماتے میں اٹھ کر زمزم کے کونے کے پاس گیا سنتے جائیے پیارے اسلام آئے سنتے جائیے حضرت ابودر فرماتے مجھے ہوش آیا تمہیں اٹھا زمزم کے کونے کے پاس گیا پانی سے اپنے جسم پر لگا وہ خون دھویا رات گزری صبح ہوئی تو جنونِ عشق نے پھر مجبور کیا زخموں سے خون دیس رہا ہے زرد کی تیسے اٹھ رہی ہیں فرماتے میں پھر مجنے میں گیا اور جا کر آواز لگائی اشہدو انہ محمد رسول اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے اب پھر لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اتنا مارا کہ میرے انگ انگ سے خون کی ندیاں گویا بہنے لگی اتنا مارا مجھے گھون سے مکے سوٹیاں پتھر غرش کھا کے میں گرا پھر حضرت عقبات نے ان لوگوں کو ڈر آیا کہ تم کیوں مار رہے اس کو یہ بنو زفار قبیلے کا شخص ہے سو مارے تجارتی کافل ان کے قبیلے والے روک لیں گے سو مارا سوانے تجارت یہاں کیسے پہنچے گا پھر مجھے انہوں نے چھوڑ دیا آپ فرماتے میں اپنے وطن واپس آیا یہ اس طرح کئی بار ہوا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کئی بار آپ اپنے پوری ساکر کے ساتھ اعلان کرتے گے لوگوں سن لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ساتھ رسول ہے مار بار وہ مار یہاں تھا کہ آپ فرماتے میں اپنے وطن واپس آ گیا اور اپنے بھائی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکدف میں شرط باریابی حاصل کرنے اور ایمان لانے کا واقعہ بتایا اس نے کہا میں تو پہلے ہی صلقوں والے کا کلمہ پڑھ کے مطلبان ہو چکا دونوں بھائی حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت انیس دونوں بھائی اپنی والدہ کے پاس گئے اور اسے حالات سے متعلق کیا وہ نیت وقت خطون بھی پہلے ایمان لانے پر اعمادہ ہو چکی تھی ان دونوں کی دعوت کی دے تھی کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے کا اعلان بھی نہ دیا پھر حضرت ابو ذر غفاری اپنے قبیلہ غفار کے پاس گئے انہیں قبیلہ غفار کے پاس گئے انہیں اس دین حنیف کو قبول کرنے کی تلقین کی آجے قبیلے نے اسی وقت اکلام نبیلہ دیا اور دوسرے جس قبیلے نے اس وقت اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فرما کے مدینہ تیبار اور انہیں اپنے قبول ہو چکے تھے فیڈے میرے اسلامی بھائیوں اور مدینی چینل کے ناصرین اس سچے اس عاشق صادق اس دیوانے کی قفیت پر اب غور کریں اور سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمعی رسالت مولانا الشاہ امام احمد رضاقان علیہ رحمت الرحمن کیا کھو فرماتے نا جان ہے عشق مصطفیٰ روض قضو کرے خدا جس کو وہ غرد کا مذار تو نازے دواء اٹھائے کیوں دیوانی ہی دیکھیں ان کی بلد جو سے ایمان ہی آپ غور کریں اب میرے کہا رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے کیا فرمایا سنیے فرمایا جن پر نیل کو آقمان تایا پیگن ہے اور جنے جرد آلوز زمین میں اٹھایا ہوا ہے ان میں سے سب سے زیادہ اچھا ابو ذر ہے یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مزنی چنل کے ناظرین میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانیئے دعوات اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیات اکتار قادری رضوی دعوات برکاتم العالیہ نبی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبولیت کا تذکرہ کر کے پھر ان کے فضائل اپنی کتاب نیکی کی دعوت کے آغاز میں ہی بیان فرما دی ہے چنانچہ صفحہ نمبر پچاس نیکی کی دعوت کتاب کے صفحہ نمبر پچاس پر یہ امیر علیہ السنت امام علامہ السلامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت اینہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے تیکرِ تقوی و پرہیزگاری سے کسی ایسی بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جو حضرت یا حرام پر مبنی ہو اور سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے والوں میں ان کو قدیم الاسلام کہا گیا حمیر علیہ السنت اپنی کتاب نیکی کی دعوت کہ صفحہ 51 پر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سینہ بزر غفاری بہت ہی قدیم الاسلام صحابی ہے یہاں تک بعد علماء اکرام کا طورہ کہ اسلام قبول کرنے میں باہری یعنی غیرِ حجازی صحابہ اکرام کے اندر آپ کا پانچوہ نمبر ہے آپ کے مسلمان ہونے کے بعد آپ کی نیکی کی دعوت آپ کی اپنے قبیلے میں جائے تاہر نیکی کی دعوت یہ چیزیں ہمارے سلام نے بیٹیم الاسلامی ان پر غور کریں ایک تو حضرت سینہ بزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بار بار مار کر جو وہو نوعان کر کے بے ہوش کر دیا جاتا پھر آپ اپنے اسلام کا اعلان فرماتے ہیں آپ حضرت بلال حبشی کا واقعہ حضرت امار عزی یاسر کا واقعہ حضرت یاسر حضرت سمیہ حضرت خباب حضرت خبیر حضرت زیر دیگر جتنے بھی یہ صحابہ اکرام ہیں جن پر جہاں وہ ظلم و ستم کی آنڈیاں جا دی گئیں اسلام سے انہیں پلٹانے کے لیے اسلام سے منحر کرنے کے لیے اسلام سے انہیں دور کرنے کے لیے اسلام ان کے دنوں سے نکارنے کے لیے ان کو اسلام سے جہاں و دور کرنے کے لیے ان کو مارا گیا ان کو ظلم و ستم کا شکار کیا گیا ان کو زندینوں میں جکرا گیا ان کو سختی ریزوں پر لٹایا گیا ان کو جلسے انگاروں پر لٹایا گیا ان کو زہد سے کوہلوں پر لٹا کے سینے میں بزنی پتھے لکھے گئے ان کو سختی ریز سے لٹا کر سینے میں بزنی پتھے لکھے گئے ان پر جہاں وہ سخت کسر کے ظلم و ستم کیے گئے تشدد کیا گیا اسلام سے ملحرف کرنے کے لئے لیکن آخر وہ کون سی ایسی طاقت تھی جو ان شدت کی تکلیفوں کے نیچے بھی ان کی زبان پر آہد آہد اور اشاد و انہ محمد الرسول اللہ کی صدای جاری کروارہی تھی یہ ہے آسانیت یہ ہے اسلام کی صداقت یہ ہے اسلام کی نورانیت اسلام کی سچائی کہ اسلام زبردردنی قبول نہیں کروایا گیا زبردردنی اسلام سے روکنے اور ہٹانے کی کوشش ہوئی گئی لیکن جو مصطفیٰ دان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دامن سے وضفتہ ہو گیا اس پر کتنے بھی ظلم ڈھائے گئے اس نے اقیاء کا کہ دامن کو نہیں چھوڑا آج ضرورتی کی چیز کے پیرے میں خیصلہ ہے ہم بھی حضرت ابو ذرگی فارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبولیت اسلام کے اس واقعہ کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ان کی نیکی کی دعوت ان کی اپنے بھائی کو جاگے اسلام کی دعوت اپنی واردہ کو جاگے اسلام کی دعوت اپنے قبیلے میں جاگے نیکی کی دعوت ان کی نیکی کی دعوت کی برکت سے ان کا آدھا قبیلہ اسی وقت اور آدھا قبیلہ حجرت کے بعد مسلمان ہو گیا ان کی نیکی کی دعوت کی برکت تکلیفیں آئیں مشکلات آئیں رکاوتیں آئیں لیکن نیکی کی دعوت کا کام نہ چھوڑا جائے میٹے میٹے پرائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناصری اسی طرح آج بھی نیکی کی دعوت کی برکت سے حسن اخلاق کی برکت سے اچھے ماحول کی برکت سے کئی غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے کی سعادت سے نصیب ہو جاتی ہے آج بھی اسلام اپنے اسی حسن کے اتاق اسی شان و شوقت کے اتاق دلوں میں گھر کرتا چلا جا رہا ہے آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی محول سے عدن و بستہ رہیے انشاءاللہ تبارک و تعالی خوب خوب برکت نصیب ہوں گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابو زرگی پاری رضی اللہ تعالیٰ نو کے ایمان اسلام اور نیکی کی دعوت کے جذبے کے صدقے اسلام کی صداقت کو خوب خوب نیکی کی دعوت کے ذریعے پھیلانے کی پفیق عطا فرمائے آمین و جاہن نبی حلمین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم